بیتے دنوں گگہ تھانا شیطر میں جمین کو لے کر دو پخشوں میں بیواد ہو گیا تھا جس میں کچھ گرامینوں کو پولیس نے گرفتار کیا تھا بیواد میں گرفتار گرامینوں کی رہائی کے لیے گرامینوں اور پریجنوں نے سومبار کو نگر نگم کے رانے لشنوائی پارک میں بیروت پردرشن کیا گرامینوں کا کہنا ہے کہ شکرہ گرفتار گرامینوں کی رہائی کیا جائے اور دوشیوں پر اچھیت کاروائی ہو اس سنبند میں گورا کو نیوز سے بات کرتے ہوئے گرامین راجکمار نے کہا گاہاں کے اس ستھولا گرام کی گھٹنا ہے جو سارجونی بھومی ہے راجس بیوا کی بھوم اس پہ گاؤں کے ہی ایک ایسی بیرادری کی پردھان نے کبجہ کر رکھا تھا اور اس کو کون روپ سے پکہ نرمان کروا رہا تھا جس پہ پولیس آئی اور تھانے پہ بھولا کر کے جو ہے کہ یہ ہوا کہ آئی یہ تھانے پہ ماملہ باتچیت کے مادھیم سے حل کر دیا جائے گا اور کوئی بات نہیں ہوگی بیٹا اس کے بعد سے پتھر بھاجی ہوئی ہے اور اس گھٹنا میں بیڑیت پچھ کو ہی کم سے کم 30 سے 35 روحوں کو تو اب یکت بنا دیا گیا ہے اور جیل بھیج دیا گیا اور قائدے سے راجس بیوا کی اگر جمین ہے تو ہلکہ لے پال اور تحصیل دار ان میں مکہ بھومکہ ہوتی ہے کہ کہیں کسی راجس بیوا کے جمین پر کبجہ نہ ہونے پا ہے تو یہ راجس بیوا کے جو کرمچاری ہے جیسے ہلکہ لے پال ہے تحصیل دار ہے تو یہ کس لیے ہیں جب ان کے راتے راجس بیوا کی جمین پر کبجہ ہو رہا ہے تو یہ سرکار سے سیلری کید بات کے لیے ہی لیتے ہیں اور اس کے اوپر سے ہمارے بہنجانوں کا پیرن ہو رہا ہے لگوکتیس لوگ کی اوپر مقدمہ قائم کر کے جیل بھیج آ جا چکا ہے سات آٹھ لوگ گم بھی روح سے گھار ہیں جو میڈکل کالیج میں جن کا علاج چلنا ہے ہماری مانگ ہے کہ اس گھٹنا میں جو پولیس والے دوسری ہے اور پلس وہ جو پردھان ہے جو کبجہ کر رہا تھا راجس بیوا کی جمین پر ان کے اوپر مقدمہ کر کے ان کو جھیل بھیجا جائے اور پولیس پچھ کو اسے مقدمہ ہٹایا جائے ان کو ریہا کیا جائے